اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عاشم اور میں آج آپ کو ہیلتھ کیا کے جانب سے ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں جن کے ڈیٹ ایک سیم ایجیکشن کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا ان کی کیا یوزز ہیں ان کی کیا نقصانات ہے کیا آپ اس کو پرینسی میں استعمال کر سکتے ہیں ان کی پرائز کیا ہے ان کے بینیفٹ کیا ہے اور کینسی کون سی بیماری میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے سب پلیس سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلیں جو میرا ویڈیو یا میری چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے یہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور میرا چینل کو بھی سسکرائب کرنا نام بھولی ہے تھا کہ آپ کو میری ہر نائی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بھی میری ویڈیو کو بھی اینڈ تک حضور دیکھا کرتا ہے کہ آپ کو اس کے مکمل ڈیٹیل معلوم ہو سکے اب میں آپ اس کے بتاتا ہوں ڈیٹ ایکس ایم جیکشن اس کے اندر جو فارمولہ تیر کہہ گئے ہو ہے سیف اور ٹیکزیم اور یہ ہائی کیو کمپنی کا ہے یہ تھا اس کا مختصر سار طرف آگے چل کے بتاتے ہیں کہ کون سی یوزر میں آپ کون سی بیماری میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دوستان کی کیا جنرل پوزیشن ہے کہ آپ کے آج کو میل کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور فی میل کیسے استعمال کر سکتے ہیں بچوں میں کو کیا کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ مارکیٹ میں ڈیٹ ایکس ایم جیکشن ٹو فیفٹی پانچ اور ون گرامے کی شکل میں دستیاب ہے کیونکہ یہ پاکستان کا اچھی کمپنی اور اچھی کمپنی ہونے کناتے ہیں آپ کو ہر فارم ایسی ہر میڈ کا سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے بینیفیٹ اور کون سی بیماری آپ نے یوز کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جنرل اگر بچوں میں ڈیریا پھیلا ہوا ہے اس کے علاوہ بچوں میں نیمونیا ٹائف ہے ملیریا بخار ہے گلے کا مسئلہ ہے چیسٹ انفریکشن پھیلا ہوئے آپ نے بیفرکور کرا ہے آپ میڈ کا سٹور سے آپ آسانی سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں ایک اچھا اور بہترین ڈیکشن ہے سیف اور ٹیگرمزگار اور یہ کمبینیشن کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسے مریض جن کو گنوریا کا مسئلہ ہے یوٹی اے کا مسئلہ ہے سٹرومیٹکس کا مسئلہ ہے یعنی کہ سٹرومیٹس کا مطلع ہے وہ ہے بون میں انفیکشن اگر بون میں اگر کسی قسم کی یعنی کہ انفیکشن پھیل جاتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے کہ گرنے کے وجہ سے ہڈیوں میں سوہدش بن جاتی ہے یعنی کہ وہاں پر سوچنا ہو جاتی ہے جس پر اندر کافی سویلنگ ہونے کے وجہ سے انفیکشن پھیل جاتا ہے اس قسم کے مسئلے کے لئے دیٹکس اچھا اور بہترینز اور دست انٹیویٹک ہے اس کے علاوہ کہ آپ کو کسی یعنی کہ کردے کا انفیکشن ہے کیدنی انفیکشن یعنی کہ پرون سٹیٹ وگر اس قسم کے مسئلے کے لئے آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ اپریگنسی کرپریشن ہے اس کے انفیکشن کا ٹرول نہیں اور اپریگنسی کی انفیکشن کے لئے بھی آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خاص کر ایسے ملجن سکین کا مسئلہ ہے اور سکین میں کا اور دوسرا یہ ہے کہ سکین کا مسئلہ اگر آج سکین کا مسئلہ کافی پھیل ہو ہوا ہے گرمی کے وجہ سے گرمی کے دانے نکلیتے ہیں اس کے لئے بھی ایک اچھا اور بہترین انٹیویٹ ہے کہ آپ اس کو بے فکر اپر استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ پرگنسی میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں پرگنسی میں آپ اس کو اپنی ذاتی پہلے اپنی ذاتی موالے سے مشرع کر کے استعمال ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی اس کی جائزہ گرکیوں آپ کو اس کے استعمال سے آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں اس کی استعمال سے پانے کے کمی بھی ہو سکتے ہیں پھر آپ پہلے بیسے کوئی میٹسن آپ کو یوز کریں پہلے اپنی ذاتی موالے سے مشرع کر کے استعمال کریں ایسے کوئی میٹسن آپ کو استعمال ہر کے دنہا کریں خاص کر ایسے مریضین کو جگرہ مسئلہ ہے مرگی ہے ایسے مریضین کو کوئی بھی انٹیویٹر کو یوز کرنے سے پہلے پھر اپنے ذاتی مولے سے مشرق کریں پھر استعمال کریں اگر اس کے استعمال سے اگر آپ کو کوئی کیسے مثلا وومٹ شروع ہو جائے سکین الارجی شروع ہو جائے وومٹنگ شروع ہو جائے اس کے علاوہ سر میں درد شروع ہو جائے پیرن میں سوزن شروع ہو جائے پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں پہلے اپنی ذاتی مولے سے مشرق کریں پھر استعمال کریں ویسے بھی اگر کوئی میٹسہ نہ استعمال کریں پہلے اپنی ذاتی مالوں سے مشرق کر کے استعمال کیا کریں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل کو سسکرائب کرنا نام بھولیے گا اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے متعلق کوئیسٹن ہو تو کوئیسٹن بھی آپ مجھے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن دے سوں اپنا اور اپنے دوستوں کا کیا رکھیے اللہ حافظ